آج کا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اردو لکھتے پڑھتے ہیں اور شیر و شائری کرتے ہیں اور اپنے موائل میں بھی اردو کی بورڈ یوز کرتے ہیں اگر آپ بھی اردو کی بورڈ یوز کرتے ہیں تو اپنے موائل میں آپ نے وہی جو موائل کی طرف سے دیا گیا ہے وہی کی بورڈ یوز کرتے ہوں گے یا پھر کوئی پلے شٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر رہے ہوں گے اگر ایسا ہے تو پھر آج کا یہ ویڈیو لاشٹ تک دیکھئے آج کے ویڈیو میں ایک ایسے کی بورڈ کو پیش کیا گیا ہے جس میں کئی ساری خاصیتیں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اس کی بورڈ کو میرے موائل میں پہلے سے ہونی چاہیے کیونکہ اس میں حسن گفتار یعنی روزانہ جو ہم عموماً آپسی گفتگوں میں جو جملے استعمال کرتے ہیں کئی سارے جملے اس میں رکھ دیئے گئے ہیں قرآن شریف کی جو خاص دعائیں ہیں وہ دعائیں لکھ دی گئی ہیں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی مسجد سے نکلنے کی اور خاص خاص دعائیں اس کی بورڈ میں موجود ہیں بس آپ کسی کو بھیجنا چاہیں تو ایک بار ٹچ کریں اور ایک بار میں سینٹ کر دیں جو دعا بھیجنا چاہیں اور بھی کئی ساری خاصیتیں ہیں جیسے اگر شاعر ہیں تو اپنے تخلص پر جو علامت تخلص لگاتے ہیں وہ علامت تخلص عموماً ہر کی بورڈ میں اردو کی بورڈ میں نہیں پائی جاتی ہے تو آپ اس کی بورڈ میں علامت تخلص بھی پائیں گے اور اور بھی کئی ساری خاص باتیں اس میں موجود پائیں گے آج کا یہ ویڈیو لاشٹ تک دیکھئے آؤ کچھ نیا سکھیں سب سے پہلے آپ کو چلنا ہے پلیئر سٹور میں اور یہاں آپ کو اسلامک اردو کی بورڈ لکھنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسلامک اردو کی بورڈ لکھنے کے بعد آپ سرچ کریں یہاں دیکھیں سب سے اوپر آ چکا ہے یہاں سے آپ کو اسے انسٹال کر لینا ہے تھوڑی دیر انتظار کریں یہ دیکھیں انسٹال ہو چکا ہے اب اسے اوپن کریں کی بورڈ فعال کریں یہاں لکھا ہوا ہے آپ کو اسی پر کلک کرنا ہے اب یہاں سب سے نیچے آپ دیکھیں اردو اسلامک کی بورڈ کے لیے ہے اس کو اوکے کر دیں یہاں بھی اوکے کر دیں یہ دیکھیں انٹک ہو گیا ٹک لگا دیا آپ نے اب یہاں پر کی بورڈ منتخب کریں لکھنے کے لیے آپ کو یہاں منتخب کرنا ہو منتخب کر لینے کے بعد یہاں دیکھیں یہاں کئی ساری چیزیں ہیں آپ اسے دیکھیں گے تو بہت ساری خاصیت آپ پائیں گے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہو اپنی تصویر یا بچوں کی تصویر لگانا ہو theme چینج کرنا ہو font چینج کرنا ہو تو یہ سب یہاں دیکھیں کئی سارے font آپ کی بورڈ پر لگا سکتے ہیں مگر یہ لگا ہوا ہے پہلے سے یہی اچھا ہے یہی رہنے دیں اس کے بعد یہاں سے آپ font کی size بھی ہے بدل سکتے ہیں یہ جو کی بورڈ پہ ہے font اس کی size چینج کر سکتے ہیں medium ہے یہی رہنے دیں یہاں سے آپ color چینج کر سکتے ہیں مگر ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اب آپ یہاں سے بیک ہو جائیں اور باہر آ جائیں یہاں دیکھیں کی بورڈ کے نیچے آپ تصویر یا اور کچھ لگا سکتے ہیں چلیئے یہاں سے پہلے سے لگا ہوا ہے یہ رہنے دیں اب یہاں سے باہر نکلیں بیک آ جائیں اور اس کے بعد چلیں ہم ٹیلی گرام کھولتے ہیں یہاں پر کوئی بھی جنہیں آپ سینڈ کرنا چاہتے ہوں کوئی چیز پیغام وغیر ہے اب دیکھیں یہاں کی بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نشان ہے آپ یہاں پہ ٹچ کر کے یہ جو ایموجی کے بغل میں جو ہے اسے ٹچ کر کے یہ دیکھیں حسنِ گفتار ہے یہ آپ روز مرہ کی جملے روز مرہ کے جملے اس میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ضروری ضروری جملے ہیں جو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں انشاءاللہ جس پر آپ ٹچ کریں گے وہ ایک بار میں لکھ جائے گا اور آپ سینڈ کر سکتے ہیں ورنہ ایک ایک حروف آپ کو لکھنے پڑتے تھے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اللہ حافظ جو کچھ بھی ہو آپ دیکھ لیں اس میں خاص خاص جملوں کو یہاں شامل کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ دعائیں ہیں دعائیں دیکھ لیں روزہ افطار درود ابراہی میں نیا چاند دیکھنے کی دعا باقی چیزیں آپ خود ہی چھڑ چھڑ کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے پاس والا بیل آئیکن بھی دبا کر آل کر دیں ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں